سبسکرائب ناو and press the bell icon never miss an update سبسکرائب ناو سبسکرائب ناو پین ٹول درہ کریں گے ایک لائن ڈرا کریں جب ایک پلیٹو اس کی کاپی کریں گے پھر اس کی اور کاپی لے ان تینوں کو سلیٹ کر کے transfer tool پلائی کریں گے جب transfer پلائی کر لیں گے پھر اس کے بعد جو پہلی والی دو لائنیاں نیچے کی در اس کو سلیٹ کرنے کے بعد ان کی دو کاپیاں ڈرا کریں پھر اس سبسکرائب ناو اس کی تین کاپیاں ڈرا کریں گے پھر جو ہم نے پانچ لائنیں ڈرا کریں گے اس کی کاپی ڈرا کر کے دوسری طرح موک کر دیں گے جب اتنا آ جائے گا پھر ہم والی tool کا پہلے large tool size ڈرا کریں گے پھر اس کے بعد اس کا ایک اور کاپی لیں گے اس کا small size ہوگا پھر اس کی ایک کاپی لیں گے جس کا ہم small size ڈرا کریں گے جو اس کے ساتھ قریب ہی لگائیں گے جو complete لائنوں کے درمیان آئے گا پھر اس کی ایک کاپی لیں گے جو اس کا size اس کے ساتھ small ہوگا پھر اس کے بعد ایک large ڈرا کریں گے پھر اس کے جو ہم نے over to اس کا size بڑھا کر کے ایک اور large tool ڈرا کر کے جائے گا پھر اس کی کاپی لے کر اس کے درمیان میں ڈرا کر دیں گے پھر اس complete shape کو select کر لیں گے اور pathfinder tool کا use کریں گے pathfinder tool کا use کریں گے اس کے کچھ part جو جن کے لئے ہمیں shape ڈرا کرنے گے انہیں black color کے ساتھ آستہ ساتھ dry complete کیے جائیں گے پہلے آستہ جب complete تینوں یعنی تینوں select ہو جائیں گے پھر دوسری طرف اس کا remaining part ڈرا کریں گے جب اتنا یہ part ڈرا ہو جائے گا پھر complete shape کو select کر کے جو remaining part ہے اسے ہم remove کر دیں گے اس طرح جب تمام اسے remove ہو جائیں گے تو ہمارا logo complete ہو جائے گا پہلے right کی طرف پھر left کی طرف جو remaining over tool کے درمیان رہتے ہیں انہیں remove کریں گے اس طرح complete shape جب complete remove ہو جائیں گے پھر اس طرح complete shape کو select کر لیں گے جب complete shape select ہو جائے گی select ہو انہیں کے بر move ہونے کے بعد پھر اس طرح complete shape select کرنے کے بعد اس کا stock ہم zero کر دیں گے پھر اس طرح complete shape کو select کریں گے اور gray اور جو اور gradient tool کا apply کریں گے پھر gradient tool کا apply کریں گے پھر gradient tool کا apply کریں گے اور اس پر multiple colors apply کریں گے جب gradient میں plus minus کر کے اس کے tools ہم draw کریں گے اور اس میں دو تین multiple colors draw کریں گے پھر اس کے بعد ہم text tool کا draw کریں گے اس کے بعد ہم تین لیٹر لکھیں گے tbx جن کا logo پھر اس کے بعد اس کو select کر کے انفلیکٹڈ apply کیا جائے گا انفلیکٹڈ apply کرنے کے بعد یہ shape 3t میں convert ہو جائے گی اور اس طرح ہمارا logo complete ہو جائے گا